بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے پڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو دی ناظرین ملک کے نئے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز حیثہ نے اپنی ذمہ داریاں سمالنے کے بعد اب تک اہم مقدمات کی سمال کی ہے جبکہ انہوں نے اپنا عہدہ سمالتے ہی اگلے روز سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے اہم ترین مقدمے کی سمال کی تھی اور اس کے لیے انہوں نے فل کورٹ بینچ تشکیل دیا تھا جبکہ اس مقدمے کی سمال کی براہ راست کبریج بھی تمام ٹی وی چینلوں پر کی گئی تھی لیکن آج فیضاباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر نظر ثانی درخواست کی سمال کے دوران چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز حیثہ نے کہا کہ فیضاباد دھرنا کیس اہم معاملہ ہے دیکھا جائے گا کہ اسے براہ راست نشر کیا جائے یا نہیں اس حوالے سے چیف جسٹس کے ریمارکس کو بہت زیادہ اہم قرار دیا جا رہا ہے چیف جسٹس آپ پاکستان جسٹس قاضی فائزہ کی سربرائی میں تین رکنی بینچ نے سماد کی جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس امیر الدین خان بینچ کا حصہ ہیں اٹونی جنرل نے فیضاباد دھرنا کیس کا فیصلہ پڑھ کر سنایا چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اس دھرنے کے بعد کئی اور ایسے ہی واقعات سامنے آئے اگر اس وقت اس فیصلے پر عمل ہوتا تو بعد میں سنگین واقعات نہ ہوتے ہم فیصلے میں دی گئی سترہ ہدایت پر عمل سے صحیح سمت میں چلیں گے اللہ نے سورہ توبہ کی آیت انیس میں سچے لوگوں کا ساتھ دینے کا کہا ہے آپ لوگوں نے فیصلے کو آج سچ مان لیا اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ ساتھ بھی تو دیں انہوں نے کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ لائیو یہ کیس نشر ہو سکتا ہے یا نہیں چیف جسٹس آپ پاکستان جسٹس قاضی فائزہ نے فیضاباد دھرنے کے فیصلے پر عمل درامت سے متعلق سوالات اٹھا دیئے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ایک جج جسٹس مشیر عالم ریٹائر ہو گئے ہیں اس موقع پر اٹانی جنرل نے کہا کہ وفاق اس کیس میں دفاع نہیں کرنا چاہتا چیف جسٹس نے اٹانی جنرل سے مقالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اب کیوں کیس واپس لینا چاہتے ہیں پہلے تو کہا گیا کہ فیصلے میں غلطیاں ہیں اب واپس لینے کی وجہات تو بتائیں اٹانی جنرل نے کہا کہ نظر ثانی اپیل جب دائر کی گئی تھی اس وقت حکومت کوئی اور تھی چیف جسٹس نے اٹانی جنرل سے سوال کیا کہ آپ نے تحریری درخواست کیوں دائر نہیں کی اٹانی جنرل منصور عثمان ایوان نے جواب دیا کہ میں اپنا بیان دے رہا ہوں اس موقع پر پیمرہ کے وکیل حافظ احسان نے کہا کہ میں بھی اپنی نظر ثانی اپیل واپس لے رہا ہوں چیف جسٹس پاکستان نے سوال کیا کہ کس کی ادایت پر واپس لے رہے ہیں یوٹیوب چینلز پر تفسرے کیے جاتے ہیں شیخ رشید کے وکیل وزیر بن گئے تو اپنا متبادل مقرر کر کے آ جائیں پہلے کچھ باتوں کی وضاعت کرنا چاہتا ہوں یہ ریگولر بینچ ہے خصوصی بینچ نہیں نظر ثانی درخواستیں فوری مقرر ہوتی ہیں مگر یہ چار سال مقرر نہ ہوئیں فیصلہ دینے والے ایک جج ریٹائر ہو چکے اس لیے اس بینچ کے سامنے کیس نہیں لگا دوسرے در پاکستان تحریک انصاف نے بھی درخواست واپس لینے کی استعدا کر دی پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر نے کہا کہا ہے پی ٹی آئی اس درخواست کو واپس لینا چاہتی ہے اور اس کی پیروی نہیں کرنا چاہتی چیف جسٹس پاکستان نے علی زفر سے سوال کیا کہ کیا آپ کو درخواست واپس لینے کا اختیار ہے اگر آپ فریق بننا چاہتے ہیں تو عدالت آپ کو اجازت دے گی بیریسٹر علی زفر نے جواب دیا کہ نہیں ہم اس کیس میں فریق نہیں بننا چاہتے چیف جسٹس پاکستان نے سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ پہلے تو کہا گیا تھا کہ فیصلہ غلطیوں سے بڑا پڑا ہے اب کیا فیصلے میں غلطیاں دور ہو گئیں کیا نظر سانی درخواستیں واپس لینے کی کوئی وجہ ہے جو آثورٹی میں رہ چکے وہ ٹی وی اور یوٹیوب پر تقاریر کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں سنا نہیں گیا اب ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں آ کر بتائیں ہم یہ درخواستیں زیر التوار رکھ لیتے ہیں کسی نے کچھ کہنا ہے تو تحریری طور پر کہے آپ طویل پرگرام کر لیں مگر ہر ادارے کو تباہ نہ کریں یہاں آپ خاموش ہیں اور ٹی وی پر کہیں گے کہ ہمیں سنا ہی نہیں گیا ہم پیمرہ کی درخواست زیر التوار رکھیں گے کل کوئی یہ نہ کہے ہمیں سنا نہیں گیا سوال تو اٹھتا ہے کہ فیضاباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل کیوں نہیں ہوا آخر سب اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں اور ٹانی جنرل نے کہا کہ فیضاباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے جسٹس اتر منولا نے کہا کہ فیضاباد دھرنا کیس لینڈ مارک ججمنٹ ہے کیس کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے چی ناظرین شیخ رشید کے جانب سے درخواست کی پیروی جاری رکھنے کی استعداد کی گئی چیف جسٹس نے وکیل سے سوال کیا کہ آپ نے نیا وکیل کرنا ہے یا دلائل دینے ہیں ہم نے تو صرف آئی ایس آئی کی رپورٹ پر کہا تھا کچھ سیاستدانوں نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیئے ہم نے کسی کا نام نہیں لیا آپ نے خود سے عقص کر لیا کہ آپ کا ذکر ہے اداروں کو تباہ نہ کریں عوامی اداروں کے بارے میں ایسا نہ کریں یہ حکم نہیں بلکہ درخواست ہے اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو تحریری صورت میں کریں دوہزار سترہ کا معاملہ ہے جہاں سے نظر سانی آنے کی امید تھی وہاں سے تو نہیں آئی خادم رضوی قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے غلطی تسلیم کی تھی جس کے بارے میں فیصلہ تھا اس نے پورے دل سے تسلیم کیا غلطیاں سب سے ہوتی ہیں بڑاپن غلطی تسلیم کرنے میں ہی ہے چیف جسس نے پی ٹی آئی کے وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میں تیسری مرتبہ شرعی اصول کے تحت پوچھ رہا ہوں کیا آپ واقعی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں وکیل علی زفر نے کہا کہ میں ہدایات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں ہم دفاع نہیں کرنا چاہتے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزی صاحب نے کہا کہ آپ اچھی شورت کے وکیل ہیں ہمیں آپ پر یقین ہیں عرفان قادر صاحب کو نوٹس کر دیئے ہیں اس موقع پر چیف جسٹس نے اجاز الک کے وکیل سے سوال کیا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ نے دھرنے کی حمایت نہیں کی کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کی رپورٹ درست نہیں تھی کوئی بیان حلفی دیں کہ آپ کا موقع درست ہے اٹرنی جنرل صاحب آپ سمیت سب پر جرمانہ کیوں نہ کیا جائے عدالتی وقت ضائع کیا گیا ملک کو بھی پریشان کیے رکھا اب آپ سب آ کر کہہ رہے ہیں کہ درخواستیں واپس لینی چاہیے الیکشن کمیشن کے وکیل کمار افضل نے کہا کہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان نظر ثانی اپیل واپس لے رہی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ان فضول قسم کی درخواستوں پر اٹرنی جنرل پر جرمانہ آئیت کرنا چاہیے یہی ناظرین چیف جسٹس آپ پاکستان جسٹس قاضی فائزی صاحب نے سوال کیا کہ الیکشن کمیشن تب ٹھیک تھا یا اب ہے کیا کوئی کنڈکٹر تھا جو یہ سب کروا رہا ہے الیکشن کمیشن نے تب کس کے کہنے پر نظر ثانی دائر کی آرکیٹیک میں سب میوزک بجاتے ہیں اور سب ایک ڈنڈا لیے کمانڈ دے رہا ہوتا ہے کیا الیکشن کمیشن تب کنٹرول ہو رہا تھا یا اب کنٹرول ہو رہا ہے یا ہمیشہ سے ہوتا آیا پاکستان میں وہ چلتا ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہوتا پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ حکم اوپر سے آیا ہے الیکشن کمیشن بتائے کہ کس نے کہا تھا کہ نظر ثانی دائر کر دو نعوذ باللہ اوپر سے حکم اللہ کا نہیں یا کسی اور کا ہوتا ہے عدالتوں کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جھوٹ سے منع کیا ہے جو ہوا اس کا اعتراف تو کر لیں جزا سزا بعد میں ہوگی اعتراف جرم تو کریں مان لیں کہ الیکشن کمیشن کو اس وقت فرد واحد کے حوالے کیا گیا تھا آج الیکشن کمیشن آزاد ہو گیا ہے حمد ہے تو کہیں تب کون سب کچھ کنٹرول کر رہا تھا پورے پاکستان کو منجمت کیا گیا خادم رضوی محروم نے تو تسلیم کیا آپ لوگ تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے کس کا ڈر ہے اوپر کا تو نہیں ہے آخر کس سے ڈرتے ہیں ٹی وی پر جا کر بھی تقریریں کریں گے تو عدالت کو ہی سچ بتا دیں اور ٹانی جنرل منصور عثمان ایوان نے کہا کہ آپ کا فیصلہ تمام حقائق بیان کر رہا ہے جی ناظرین چیف جسٹس ساپ پاکستان نے ایرمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جب فیصلہ درست ہے تو نظر سانی میں کیوں آئے کون سا نقص تھا جو تب فیصلے میں تھا اور اب نہیں کراچی میں پچپن لوگ مر گئے کوئی ایکشن نہیں ہوا یہاں جو بھی ہو کہا جاتا ہے مٹی پاؤ لوگ مر جائیں مٹی پاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ دریا کے کنارے کتہ بھی بکھا مر جائے تو میں جواب دا ہوں جتھے کی طاقت کی نفی نہیں کی گئی وہ آج بھی غالب ہے سبق نہیں سکھا ہم نے جن صاحب کو بہت جمہوریت چاہیے تھی وہ کینیڈی سے واپس کیوں نہیں آتے پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہو رہی جرمنی میں فشزم تھی انہوں نے تسلیم کیا اسلامی جمہوریت پاکستان تو غلطیاں بھی تسلیم نہیں کرتا مجھ سمیت اعتصاب سبقہ ہونا چاہیے اعتصاب سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے اٹانی جنرل صاحب یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا کہ نظر سانی درخواستیں پہلے کیوں نہ لگیں ہوتا نئی حکومت یا پرانی حکومت 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 ہی رہتی ہے پارٹی جو بھی ہو سپریم کورٹ بھی وہی رہتی ہے جج چاہے کوئی بھی ہو سماعت مکمل کرنے کے بعد فیضاباد دھرنا کیس میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائد عیساء نے آرڈر لکھوانا شروع کر دیا جبکہ سپریم کورٹ نے فیضاباد دھرنا کیس میں نظر سانی درخواستوں پر سماعت یکم نومبر تک ملتبی کرتی یہ اللہ حافظ